نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کا شہر آپ کا ریپورٹر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ بلٹن کی شروعات کریں گے چار بڑی خبروں کے ساتھ چار بڑی خبریں کونسی ہیں جا لیتے ہیں ہار پر کانگریس کی سمکشاہ ہوئی ہے چھتیس گر میں ہار پر کانگریس کی سمکشاہ ہوئی ہے اور کواسی لخما کا گصہ پھوٹ بڑا ہے کواسی لخما نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تین سو انتھانوے کروڑ کہاں ہوگے کھرچ تین سو انتھانوے کروڑ کا کیا ہے ماجرہ آج بات ہوگے اس وقت اور اس کے ساتھ ہی شکشاہ کے مندر جر جر ہو رہی ہے مدبردیش میں شکشاہ کے مندر کی حالت کیا ہے مدبردیش کے ادھیکانس زلو میں اس کی بات ہوگی اور بارش کی بات ہوگی بارش نے پہلے ہی بارش نے دعووں کی پول کھول دی ہے نگر نگم کے جو دعوے ہوتے ہیں کہ بارش کے لیے تیاریاں ہیں تیاریاں کیا ہیں تیاریاں کیسی ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے مدبردیش میں مونسون ستر کی مدبردیش میں ایک جولائی سے مونسون ستر شروع ہونے والا ہے جس میں پیش ہونے والے بجٹ کی تیاریاں سرکار نے شروع کر دی ہیں لیکن سکول شکشاہ بیبھاگ اپنا پچھلے 30 سال کی راشی اب تک کھرچ نہیں کر پایا ہے نیا ویتی سال شروع ہونے کے چلتے اب سکول شکشاہ بیبھاگ کو چند دنوں میں ہی 398 کروڑ روپیے کھرچ کرنے ہوں گے نہیں تو 30 کو بیبھاگ کی راشی لیپس ہو جائے گی مطلب 30 جون کو ہی راشی جو ہے لیپس ہو جائے گی ویت بیبھاگ نے سکول شکشاہ بیبھاگ کو بجٹ ستر کرنے کے نردیش دیئے ہیں بجٹ کو کھرچ کرنے کے نردیش دیئے ہیں اب بیبھاگ کے سامنے 398 کروڑ روپیے کھرچ کرنے کی ایک کٹھن چنوٹی کھری ہو چکی ہے اس کے آدیش بھی جاری ہوئے تھے اور اسی کا حوال پر ایک جانکاری کے لیے سیدھے ہم رکھ کریں گے ہمارے سے ہوگی بیویک پاندی ہمارے سان جڑ گئے ہیں بیویک 398 کروڑ روپیے کھرچ کرنے کی چنوٹی ہے جاری ہو گا ہے سکول شکشاہ بیبھاگ کے طرف سے تاکہ اچھی شکشاہ بچوں کو مل سکے لیکن ابھی تک یہ روپیے یہ فنڈ خرچ ہی نہیں ہوا دیکھیں سمیت بڑی حیرت کی بات ہے کہ مدی پردیش میں سکولوں کی صدقی سے چھپی نہیں ہے جر جر بھاون میں بچے پڑھ رہے ہیں کہیں تو بیٹھنے کی ویوستہ نہیں ہے ٹاٹ پٹی جوین پر بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں لیکن ایک بڑی بات ہے کہ سرکار کے پاس لاکھوں کروڑ روپے کا بجٹ ہے سرکار نے بقاعدہ 399 کروڑ روپے جاری بھی کر دی ہے اسکول سکشہ بیبھاگ کو لیکن ایسے سمیہ میں جاری کی ہے جب سرکار اس لیکھا اندان کا پورا سمیہ ختم ہونے والا 30 جون کو لیکھا اندان کا سمیہ ختم ہونے والا ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے سرکار نے اسکول سکشہ بیبھاگ کو یہ کہا ہے کہ اس بجٹ کو خرچ کیا جائے مہج دو سے تین دن باقی ہے ایسے میں چار سو کروڑ روپے کیسے خرچ کیا جائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ 30 جون تک ہی محل لیکھا اندان کے بجٹ کی افدی ہے اس کے بعد ایک جولائی سے نیا بجٹ شروع ہو جائے گا تو ایسے میں اسکول سکشہ بیبھاگ اس پیسے کو کیسے خرچ کر رہا پاتا ہے ایک دوسرا بڑا سوال ہے اس کے پیچھے کوئی گربری کی آشنگ کا ہے کیا بیوگ اس کے پیچھے کوئی گربری کی آشنگ کا نظر آتی ہے کیا ایسا ہی ہوتا ہے بیبھاگ ایسا ہی کچھ کرتا ہے کہ اب آخری سمیہ میں بجٹ کھرچ کرنے کو لیکر کوئی گربری بھی سامنے آ جائے شاید دیکھیں بجٹ کھرچ کرنے کو لیکر جو آدیش جاری کیا ہے اسکول سکشہ بیبھاگ لگاتار سرکار سے بجٹ بانگتا رہا سرکار کے بیچ میں ایک بریچ بنانے کا کام ویت بیبھاگ کا ہے ویت بیبھاگ تہہ کرتا ہے کہ آخر کس بیبھاگ کو کتنا بجٹ دیا جائے کیونکہ سرکار کی آرثی قصصتی کی اوپر نربھر کرتا ہے یا پھر نہیں اگر ویت بیبھاگ نے یہ آدیش جاری کیا ہے تو ویت بیبھاگ یہ چاہتا ہے کہ چار سو کروڑا لگ بھگ چار سو کروڑا کا فنڈ ہے یہ جل سے خرچ کیا جائے لیکن چار دن میں یہ پیسہ خرچ کرنے یہ بیبھاگ کے سامنے بڑی چناؤتی ہے ایسے میں یہ میں مانتا ہوں کہ یہ بجٹ لیپس ہو جائے گا اور بیبھاگ اسکول سکشہ بیبھاگ اس کو خرچ ہی نہیں کر پائے گا تیس جون تک اس کی سمیں سیما ہے کہ اس لیکن دوان کے بجٹ کو خرچ کیا جائے لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ اس کو کہاں پیسہ ڈائیوٹ کیا جائے گا کہاں پیسہ کس ہیوجنا میں ڈالا جائے گا اور سب سے حیرت کی بات ہے پچیس کروڑ روپے ماتر اسکول مرمت کے لیے رکھے گا ہے جب مدی پیدیش میں ساڑھے بارہ حیرت کرتا ہے یہ جو معاملہ ہے کہیں کہیں حیرت میں ڈالتا ہے چونکاتا ہے بہت شکریہ بہت دھنیواد آپ کا ویوک جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے تو تین سو انٹھان نوے کرڑوں پہ یہاں پر جاری ہوئے ہیں لیکن اب جو راشی ہے وہ لیپ سونے والی ہے سمیں سیما ختم ہو رہی ہے اس کی اور اس کا ایک نتیجہ آپ کو بتا آتے ہیں جو فند جاری ہوا ہے تین سو انٹھان نوے کرڑ وہ خرچی نہیں کر پا رہا ہے بیواغ اچھی شکشہ بچوں کو نہیں دے پا رہا ہے بھون ہے جر جر ہو چکے ہیں ایسا ہی معاملہ نرسنگ پر کے تیندو کھیڑا میں ایک سکول سے سامنے آیا ہیں جہاں پر سکول اپنی بدحالی کی داستہ سنا رہا ہے خود ہی 1961 میں بنا یہ سکول اب جر جر عوستہ میں پہنچ چکا ہے وہی سکول میں پڑھنے والے بچے جان جو کھم میں ڈال کر سکول جا رہے ہیں ریپورٹ دیکھئے جر جر حالت میں دکھائی دے رہا یہ سکول نرسنگ پوزلے کے تیندو کھیڑا کا ہے کہیں چھپر نہیں ہے تو کہیں سکول کا ملگا ٹوٹا ہے برسات میں پانی تپکنے لگتا ہے 1961 میں بنا یہ سکول جہاں پہ تیندو کھیڑا اور آس پاس کے گاؤں کے بچے پڑھنے آتے ہیں جر جر حالت میں دکھائی دے رہے اس سکول کی ہر سال مرمت کروائے جاتی ہے سکول شروع ہونے سے پہلے برسات میں جیو جنتو بھی آ جاتے ہیں سکول کے پاس ہی ایک برساتی نالا بھی ہے جس سے بچوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے بچوں تو بہت سمسیاں ہیں سارے گراؤنڈ اپنا ہے نہیں ہے چھٹی کے پسچات دس منٹ کے گریک میں جو ہے باہر روڑ پہ کھڑے رہتے ہیں پھر ادھر ادھر جو ہے کلاس میں رہتے ہیں مراندہ میں رہتے ہیں سمسیاں تو ہیں پاس میں اپنا رام گھاٹ نالا ہے تو وہاں سے بھی کچھ ایسے برسات کے پانی سے جی جنتو جب ہم نے سکول کے بارے میں سکول شکشہ منٹری راودر پرتاب سنگھ سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم سی ایم رائز سکول بنا رہے ہیں ایک نیا بھون بھی آونٹیت کیا ہے بچوں کو کسی پرکا کے کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہمارا یہ پریاس رہے گا تیندو کھڑا میں ہم اپگریڈ کر رہے ہیں وہاں پر بیلنگ کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کو وہاں پر ہم نے نیا بھون دیا ہے یا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ سی ایم رائز بنا رہے ہیں اور بہر پندرہ کلو میٹر کے ریڈیس میں چھوٹے سکولوں پر جہاں درستان کیا کم ہیں یا بھون کمجور ہیں وہاں کے بچوں کو ہم پریوہن کے مادیم سے لے کر جائیں گے سویری میں ان بچوں کو لائیں گے گھر چھوڑیں گے اور ایک بہتر شکشہ سی ایم رائز سکول کے مادیم سے ہم دے گے تیندو کھڑا پدھان سبھا میں سی ایم رائز سکول بنایا جا رہی ہیں مدبردیش کی سرکار شکشہ کے مام دیمک امبیر ہے جتنے سکول جرجن ہیں ان میں صدھار کیا جائے گا یہ بات کہی ہے تیندو کھڑا کے بدائق وشونات سنگھ نے سرکشہ ابھیان کے تحت سکول چلے ہم ابھیان کی شروعات مدبردیش میں ہوئی ہے بہتر شکشہ کے دعوے ہوتے ہیں لیکن دعووں میں کتنی سچائی ہے یہ ریپورٹ بتاتی ہے بیو ریپورٹ وستار نیوز تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ شکشہ کا اس طر کیا ہے مدبردیش میں ایک اور کرنامہ دیکھیا مرنہ کے شاس کی مادمک ودیالہ کا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے مادمک ودیالہ کے شکشک صبح گیارہ بجے سکول پہنچے گاؤں کے لوگوں نے جب اس سے دیری سے آنے کی وجہ پوچھی تو شکشک گرامیڑوں پر ہی بھلک گیا اتنا ہی نہیں شکشک کا ویڈیو بنانے پر شکشک نے موبائل چھننے کی کوشش بھی کی وہیں لوگوں کو کہہ دیا کہ جو کرنا ہے وہ کر لو کوئی ڈر نہیں ہے ان کو شکشک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو ماملے میں شاس کی مادمک ودیالہ ہے وستوری کا یہ ماملہ ہے اور جہاں پانچ شکشک ہیں لیکن یہاں بچوں کو پڑھانے کا ڈھرہ یہ ہے کہ یہاں شکشک من مرضی سے سکول پہنچتے ہیں اپنے ٹائم کے حساب سے گروہاک وگرامیڑوں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں ایک شکشک بائک سے آتا ہے اس سے ویڈیو بنا رہے یہ وقت پوچھتے ہیں کہ کتنا سمیہ ہوا ہے تو شکشک کچھ بول کر رہاں سے چلا گیا تو اسکولوں میں کہیں شکشک شراب پی کے آ رہے ہیں کئی آ رہے ہیں تو لیٹ آ رہے ہیں اپنی من مرضی سے آ رہے ہیں آکے بڑھتے ہیں پوپال سے بڑی کبر ہے جہاں راج نرباچن آیوک کی ادھاکش بی پی سنگھ کا کارکال بڑھا ہے سرکار نے مہا لیکھا کار کو بھیجی ہے جانکاری آگامی آدیش تک بی پی سنگھ ہی نرباچن آیوک کی ادھاکش بنے رہیں گے تیس جون کو ختم ہو رہا تھا بی پی سنگھ کا کارکال اکتیس دسمبر دوہزار آرہ کو ان کی نیوکتی ہوئی تھی راج نرباچن آیوک کے ادھاکش بی پی سنگھ کا کارکال بڑھایا گیا ہے راج نرباچن آیوک کی ادھاکش بی پی سنگھ کا کارکال بڑھا دیا گیا ہے سرکار نے مہا لیکھا کار پہ اس کی جانکاری بھیجی آگامی آدیش تک بی پی سنگھ ہی نرباچن آیوک کے ادھاکش رہیں گے ادھاک جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے بی پی سنگھ ہی ہماری حسان جڑ گیا ہیں لائیو بی پی سنگھ ہی نرباچن آیوک کے ادھاکش بنے رہیں گے آگامی آدیش تک دیکھیں مدی پی سنگھ سرکار کو تیس جون کے بھیتر بھیتر یہ نیوکتی کننی چاہیے تھی کیونکہ دوہزار آٹھارہ میں آدیش ہوا تھا اکتریس دسمبر دوہزار آٹھارہ میں ان کے ادھاکش بنائے جانے کو لے آدیش ہوا تھا اور ایک جنوری دوہزار انیس کو ادھاکش پت کا کارکال سمحالا تھا وی پی سنگھ نے مدی پی سنگھ کے پور مکہ سچیف رہ چکے ہیں ان کا کارکال تیس جون دوہزار چوبیس کو سماپت ہو رہا ہے لیکن ابھی تک سرکار نے اس پت پر کسی بھی ادھاکش کی نیوکتی نہیں کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہالیکہ کار کو جانکاری بھیجتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے چھ مہینے کے بھیتر یہ ادھاکش بنے رہے گی وی پی سنگھ اور اس سے پہلے سرکار کو کسی نئے ادھاکش کی تلاش کر کے نیوکتی کرنی ہوگی یعنی تو یہ کہا جائے کہ چھ مہینے اور ایکسٹینشن ان کے کارکال کو ملا ہے سرکار کو اسی چھ مہینے کے بھیتر راج جنر واشن آیوکت کی نیوکتی کرنی ہوگی کیونکہ مہالیکہ کار کے پاس یہ جانکاری بھیجتے ہوئے سرکار کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی بیچ میں اسی بیچ میں چھ مہینے کے بھیتر کسی ادھاکشی نیوکتی کرنا یہ نیام میں ہے اور اسی نیام کا پالنگ کرتے ہوئے چھ مہینے کا ایکسٹینشن راج جنر واشن آیوکت کے ادھاکش بی پی سنگھ کو دیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب کارکال ختم ہونا تھا اس سے پہلے بھی کئی بڑے بیوروکریٹ اس ادھاکش پت کے دعویدار تھے لیکن اچار سہنطہ ہونے کی وجہ سے یہ پوری پرکریہ نہیں ہو پائی آگامی دو سے تیر مہینے کے اندر سرکار اس ادھاکش پت کے لیے ایک یوگ کے دعویدار خوج لے گی جب تک یوگی دعویدار بی پی سنگھ ہی بنے رہیں گے بہت دہنواز ہوئے ایک جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے سکتی سے بڑی خبر ہے جہاں سواستکیندر میں پدست مہیلہ عدھکاری کا پہن ہوا اور سرائے پالی سامودہ ایک سواستکیندر پدست مہیلہ سواستکیندر میں اپنے بھائی کے ساتھ مہیلہ عدھکاری رہتی تھی کچھری چوک فل مارکیٹ کے سامنے سے کرنیپ ہوا ہے مہیلہ کے پریجنوں نے شکایت درج کروائی ہے جانچ میں جتی ہے سکتی پولیس سکتی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سواستکیندر میں پدست مہیلہ عدھکاری کا کرنیپ ہو گیا سرائے پالی سامودہ ایک سواستکیندر میں پدست تھی مہیلہ سواستکیندر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھی آدھک جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے پردیسی کھوٹے ہمارے سامن جڑ گئے ہیں فونلین پر پردیسی کیا کچھ اور جانکاری پولیس کیا کچھ کہہ رہی ہے اس کو لے کر جی بطا دوں یہ پورا ماملہ جو ہے سکتی جلے کا ہے جہاں پر سکتی میں یہ مہیلہ عدھکاری جو ہے کچھ کام سے سکتی پہنچی ہوئی تھی تب ہی ان کا اپرہن ہو گیا تھا اور پریجنوں کے پاس جو ہے اپرہن کرتاؤں کا لگاتہ پھروتی کے لیے پھونہ آ رہا تھا اس کے بعد پریجن جو ہے پولیس کے پاس پہنچے ہیں اور پولیس جو ہے اس میں ٹیم بنا کر جانچ کر رہی ہے اور جلد ہی ان کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے جی جلد ہی خلاصہ ہو سکتا ہے ایسی امید ہے بہت شکریہ آپ کا جلدے کے لیے پردیسی اور تمام بات چیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں کانگریس کی بیٹھک سمیقشا بیٹھک کو لے کر بڑی خبر ہے جو رائپور مہ رہی تھی بیٹھک میں گھٹبازی پر کواسی لکمہ کا غصہ پھوٹ پڑا ویرپا مویلی سمیت ورش نیتاؤں کے سامنے ہی غصہ پھوٹا ہے کواسی لکمہ کا بستر میں ہار کے لیے انہوں نے گھٹبازی کو ذمہ دار بتایا ہے دوسرے نیتاؤں نے بھی سنگلچن کے کامکاز پر سوال لکھائے تو رائپور مہ کانگریس کی سمیقشا بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں کانگریس کے نیتا کواسی لکمہ غصہ ہو گئے غصہ پھوٹ پڑا گھٹبازی پر ویرپا مویلی موجود تھے کانگریس کے کئی نیتا موجود تھے اس بیٹھک میں سینر لیڈر تھے کانگریس کے بستر میں ہار کے لیے کواسی لکمہ نے گھٹبازی کو ذمہ دار بتایا ہے دوسرے نیتاؤں نے بھی سنگلچن کے کامکاز پر سوال اٹھائے ہیں سمیقشا بیٹھک ہو رہی تھی لوگ سبح چنہوں میں جو ہار ہوئی ہے کانگریس کی قراری ہار ہوئی ہے اس کو لے کا کانگریس پارٹی سمیقشا کر رہی تھی بیٹھک کے لیے اور کواسی لکمہ کافی گصے میں نظر آئے تھے گصہ پوٹ پڑا ہے ہار پر وہ بھی آر گئے انہوں نے گھٹبازی کو ذمہ دار بتایا ہے زیادہ جانکاری کے لیے ہم سی درکھ کریں گے رائیپور کا انمول تیواری ہمارے سے ہوگے جھڑ گئے ہیں رائیپور سے لائیو انمول جب ویدھان سبح چنہوں کی سمیقشا کی تھی کانگریس پارٹی نے تب بھی یہی حال تھے لوگ سبح چنہوں کی سمیقشا کی ہے تب بھی یہی حال ہے گھٹبازی چرم پر ہے ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی آپ بلکل دیکھئے سبیت ایک ورشت نیتاؤں کی بیٹھک چل رہی تھی کانگریس کی وہ ختم ہو گئی ہے اور سچین پائلٹ باہر نکلے جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ اس طریقے کی جانکاری مل رہی ہے کہ بیٹھک میں جو ہے گھٹبازی کو لے کر کہ سوال اٹھایا گیا کواسی لکھما کا گصہ فوٹا حالانکہ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے لیکن جو ہمارے سوطر کہہ رہے تھے کہ گصہ فوٹا تھا نیتاؤں کو اور اس پر چرچہ ہوئی تھی کہ گھڑبازی کے چلتے ہی ہارے کا سامنا کرنا پڑا خاص کر کہ کواسی لکھما نے بستر کے سندر میں بتایا تھا لیکن سچین پائلٹ نے کہا کہ ہم بھلے ہی چناؤں ہار گئے ہوں لیکن ہم بہت ہی طاقت کے ساتھ چناؤں لڑے اور خاص بات یہ ہے سچین پائلٹ نے بار بار زور دیتے ہوئے بات کہی کہ ہماری ووٹ پرسنٹیج میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے بھلے ہی کانگریس پارٹی چھتیز گڑھ میں دس سیٹیں ہار گئی صرف ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی لیکن ووٹ پرسنٹیج میں کوئی کمی نہیں ہے اور اب جو ہے آگے پارٹی کیسے مجبوط ہو اس کو لے کر جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی آئی ہے وہ الگ الگ بیٹھک کرے گی اس کے بعد اے آئی سی سی کو ریپورٹ سوپے جائیں گے اور اس کے بعد ہوگا کہ سنگٹھان میں اگر کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہوگی تو بدلاؤ بھی ہوں گے لیکن اس بات پر زور دیا سچین پائلٹ نے کہ دیکھئے بھلے ہی ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہو لیکن ہم نے طاقت سے لڑا اور ووٹ پرسنٹیج میں کوئی کمی نہیں ہو یہ باتیں سچین پائلٹ نے کہی ہے بلکل انمول اور ہم بات کریں پورے دیش میں تو کانگریس پارٹی کی سیٹیپ بڑھی ضرور ہیں لیکن اگر چھتیز گل کی بات کریں کئی ایسے نیتا تھی جیسے پوروے سی ایم بھوپیش بگل کو ہی لے لے جیے کواسی لکھما کو یہ تو لوگ سبح کا چناؤں سانسط کا چناؤں لڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کواسی لکھما نے تو ساپ کہا تھا کہ چناؤں لڑنا ہے پرشاہ کے لیے میرے بیٹے کو ٹکٹ کے لیے میں مانگ کرتا ہوں اور کواسی لکھما جب ہار گئے تو اب گھٹبازی پر آروپ گھٹبازی کا آروپ لگا رہے ہیں دوسرے نیتاؤں پر اپنے ہی نیتاؤں پر آروپ لگا رہے ہیں اب بلکل دیکھیں سمیت آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں اب ہار تو ہو چکی ہے تو اب سمکشہ آوشکتہ ہے کانگریس کے لیے کیونکہ دیکھیں چھتیس گڑ میں آنے والے سمیں میں نگر نیگم کے چناؤں ہونے ہیں تو اس کے مددے نظر اب جو نیتاؤں ایک دوسرے میں وچار منتھن کر رہے ہیں اور آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہار ہو گئی ہے تو اب آروپ پر تیاروپ کا جو دور ہے وہ شروع ہو گیا گھٹ باجی کی بات نکل کر آ رہی ہے لیکن دیکھیں فیکٹ یہی ہے کہ کانگریس پارٹی کو اس چناؤں میں کرا رہی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دس سیٹے پچھلی بار ان کے پاس دو سیٹے تھی لوگ سبح چناؤں میں لیکن اس بار تو صرف ایک بچا پائی کانگریس تو اب کانگریس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور منتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے چناؤں میں جو ہے کانگریس 36 گڑھ میں کس طریقے کی فیر بدل کرتی ہے سنگٹھن میں یا پھر کس طریقے سے جو ہے رنیتی بنا کر میدان میں اترتی ہے بہت شکریہ بہت دھنیواد آپ کا جڑنے کے لیے انمول تمام جانکاری کے لیے بات چیت کے لیے جر جر ہو چوکے سکول بھون اور شکشک بہین سکولوں کی خبریں آپ نے کہی دیکھی ہیں لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسا سکول جہاں پڑھنے والے بچوں کا سکول سے گھر جانے کا ہی من نہیں کرتا ہم بات کر رہے ہیں مہا سمندھ کے بیجاتی پالی سکول کے جہاں کے شکشکوں کی زدنے سکول کی تصویر بدل کر رکھتے ہیں شکشکوں نے اپنے خرچے سے پورے سکول کو سوار دیا بچے بھی اب کہنے لگے ہیں کہ سکول آتے ہیں تو گھر جانے کا من نہیں کرتا ان کا اور یہ سکول اب آکرشنگ کا اور چرچہ کا وشہ بنا ہوا راچکی اور راشتیا پکچی اور جانوار اور ون ٹو ٹری اے بی سی ڈ اور بالوارڈی کے لوگ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے سکول سے اچھے سیار بنتے ہیں جیسے ہی سکول میں آپ پرویش کریں گے دیکھیں گے کہ جو دیوالے دیوار جو ہے وہاں پر الگ الگ جو ہے راچگیت راشتگان راشتیا گیت لکھا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے بچوں کو کیسے جاننا اور سیکھنا بہت جروری ہے بیجاتی پالی کیسے سکول میں تین کپچے ہیں تینوں میں جو ہے دیوالوں میں چاہے دروازے میں الگ الگ تصویریں اُکیری گئی ہیں الگ الگ جانکاریاں دی گئی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہیں کہ سکھکوں سے جانیں گے باتشیت کریں گے ایک بہتر تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے سرکاری اسکول سے کیسے من میں خیال آیا کہ ایسا کرنا چاہیے جس سے بچوں کا بھاویس سے بہتر آپ نے ہمارے ساسکے پراتمک سالہ بیاتی پالی میں آئے اور ہمارے اسکول کے واتاورن کو آپ نے یعنی کی پاجیٹیوٹی کو دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں میں اس کے لیے آپ کے بستار چیرل کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سبھی تینوں سکھک بیچار کیے کہ ہم لوگ بچوں کو اسکول کے پراتی آکرشت کیسے کریں تو ہمارے من میں آیا کہ واتاورن کو اچھا بنانا پڑے گا تو اس کے لیے پرینٹ ریچ واتاورن ہم نے تیار کرنے کے لیے من میں اٹھانا اور اس کے لیے ہم تینوں سکھک نے اپنے اپنے جیب سے 10,000 روپیہ کنٹریبیٹ کیا اور پھر اپنے اسکول کو سجایا سکھک سے اور باتچیت کرتے ہیں ایک اچھی پہل جو ہے آپ لوگوں کے دوارہ کی گئی ہے بچوں کو کتنا لاب مردہ ہم لوگ یہی سوچ کر کیے ہیں کہ بچے آج کے گروتہ یکتر سکھیا پرابت کریں اس لئے ہم نے اپنے ککھیا اور ککھیا کو پوری طرح سے پرینٹ ریس سے سجایا ہے بچے آتے ہیں آکرسیت ہو کر درج سنکھیا میں بڑت تری ہوئے اور پہلے آتے ہی سکول کا محل بہت اچھا لگتا ہے تاکہ ان کے پڑھنے لکھنے میں روچی پیدا ہو اور بچے دیکھ دنے 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 کر کے سیکھتے جا دیکھیں اس سکول کے اندر جو تین کپچ ہیں کوئی بھی کونہ نہیں ہے جہاں کوئی جانکاری نہ ہو یہاں تک دروازہ میں بھی جانکاریا دی گئی ہے تصویرے اونکی گئی ہے کلاس روم کے اندر آپ دیکھیں گے جانکاریا جو ہے یہاں دیکھیں گے راج کی راج کے پرتیخ ہے دروازے پہ بھی پینٹنگ کیا گئے ہے اس کلاس روم کو بھی آپ دیکھ لی جی بچے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں جانکاری دی جو بیسک نولیج ہے جس سے بچوں کا بھاوی سیاہ چل ہو کمرا پرسن کھیرود کے ساتھ جسانگ نایق ویشتار نیوز مہا آگے بڑھتے ہیں رائیپور سے بڑی خبر ہے پھر بیوادوں میں گھرا ہے رازدھانی کا اشو کا بریانی پنیر کی سبڈی میں نکلا ہے چکن کا ٹکڑا جی ہاں درک کے تکین درک کمار اور کے شری نندن ساہو کے کھانی کے پلیٹ میں چکن نکلا ہے گرہ رائیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پھر بیوادوں میں گھرا ہے رازدھانی کا اشو کا بریانی پنیر کی سبزی میں نون بیج نکل گیا چکن کا ٹکڑا نکلا ہے چکن کا پیس نکلا ہے اب آپ کو بارش کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جس نے پہلی ہی بارش میں نگردگم کی پول کھول کر رکھ دی ہے جولپور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو بدائک ہیں راکیش سنگھ پانی میں چلتے ہوئے نظرائے وستان کا جائزہ لینے پہنچ جی رت لام دیکھ 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 چونکاتا ہے تیار پر سوال کھڑے ہوتے ہیں پہلے ہی بارش میں پول کھول کر رکھ دی ہے نگر دگم کی جولپور اطلام اجین کھرگون کی تصویر آپ کے سامنے ہیں کئی جگہوں سے ایسی ہی تصویر سامنے آئی ایسی ہی صورتحال کئی ظلوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا شہر آپ کے ریپورٹ میں فلان تناہی خبر لگا تا چار اگر دکھ تری وستار دیوز سمسکر موسیقی